آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کہ کیا وسیم رزوی کو گرفتار کیا جائے گا دراصل وسیم رزوی آج کل پھر سے ایک نئے ویواد میں ہیں اور ان کے ویواد کی وجہ بنی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ایک یاچی کا جس میں وسیم رزوی نے ایمانگ کی کہ قرآن پاک کی 26 آیات کو ہٹایا جائے اور ان 26 آیات پر یہ باقاعدہ ویواد شروع ہوا کہ یہ آتنک ویات کو بڑھاوا دیتی ہیں یہی دلیل سپریم کورٹ میں وسیم رزوی نے دی ہے اور جس کے بحاف پر وہ 26 آیات کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں میں گصہ ہے خاص طور سے شیعہ کمیونٹی کی طرف سے بیان جاری کیے گئے کہ اس کا نہ تو شیعہ سمودائے سے کوئی لینا ہے اور نہ ہی مسلم سمودائے سے کوئی لینا ہے اور وسیم رزوی پر کارروائی کی مانگ کی گئی دیش بھر میں کئی ساری جگہوں پر وسیم رزوی کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہیں جس میں سامپردائیک بھاونہ بھڑکانہ دھارمک بھاونہوں کو بھڑواکانہ اور دو سمودائےوں وشیش کے بیچ نفرت پیدا کرنے جیسی دھارائیں وسیم رزوی کے خلاف درج کی گئی ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی وسیم رزوی کھلا گھوم رہا ہے اب ایسے میں مولانا قلب جواد کی طرف سے ایک بڑا بیان جاری کیا گیا ہے مولانا قلب جواد مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں اور شیعہ دھرم گروہوں میں جانا مانا نام ہیں مولانا قلب جواد نے اپیل کی ہے سبھی مسلمانوں سے کہ وہ وسیم رزوی کی گرفتاری کی مانگ کریں اور وسیم رزوی کی گرفتاری کیلئے پردرشن کریں ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ جب پہلے سے ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور الگ الگ جگاؤں پر بھی کئی ساری ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں تو پھر اب پردرشن کرنے کی کیا ضرورت ہے سرکار نے ابھی تک وسیم رزوی کو گرفتار کیوں نہیں کرایا ہے کیا سرکاری سرکشہ جو انڈائریکٹ سرکشہ ہوتی ہے وہ دی جاری ہے کیا کہیں نہ کہیں ایک سمرتن بیک ڈور سے وسیم رزوی کو مل رہا ہے تاکہ مسلم سمودائے کے خلاف اس طرح کی ٹپڑی کی جا سکیں یا پھر ایسے ہی وہ گھوم رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ مولانا قلب جواد کی سپیر کے بعد کیا سرکار وسیم رزوی کو گرفتار کرے گی یا پھر وسیم رزوی ایسے ہی کھلا گھومتا رہے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے ایسے اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ